دوستو اگر آپ بھی گلین میکسویل کو ایک بہترین کھلاڑی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو آئی پیل دوزار اکیس کے سیزن میں ایک نئی ٹیم کے ساتھ کھیل رہے گلین میکسویل جب میدان پر اترے تو اپنی بلے بازی سے ایسی چھاپ چھوڑ دی کی وہ سب کے فیوریٹ بن گئے ہم سبھی جانتے ہیں کہ آر سی بی کی ٹیم کی جیت میں میکسویل کا بہت ہی اہم یوگدان رہا لیکن اسی بیچ میکسویل نے ایک ایسا چھکا بچڑ دیا تھا جسے دیکھ کر ویرات کولی اور روحی شرما تک کی آنکھیں فٹ گئیں تھی اور اسی چھکے کی وجہ سے پورا مقابلہ پلٹ گیا تھا آپ کو برا واقعہ بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سبھی کو کیا لگتا ہے گلین میکسویل اور ڈیویلیٹس میں کون ایک بہتر بلے باز ہے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو آئی پیل دوزار اکیس کے پہلے میچ کو آر سی بی کی ٹیم نے دو وکٹ کے انتر سے جیت کر اپنے نام کر لیا یہ مقابلہ اتنا زیادہ رومانچک تھا کہ آخری اوور کی آخری گین تک بتا پانا مشکل تھا کہ کونسی ٹیم جیتے گی پرانتو اس مقابلے میں آر سی بی نے دو وکٹ کے انتر سے آخرکار اپنی جیت کو درج کیا لیکن اس جیت میں میکسویل کا بہت بڑا رول رہا دوستو میکسویل نے نہ صرف فیلڈنگ بلکہ 49 رنوں کی شاندار پاری کھیل کر ایک بار پھر سے اپنے علوچکوں کے مو بند کر دیئے ہیں اور سب کو بتا دیا ہے کہ آخرکار کیوں وہ ٹی ٹوینٹی کے سب سے بہترین آل ڈاؤنڈرز میں سے گینے جاتے ہیں لیکن کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ اپنی توفانی پاری کے اندر میکسویل نے ایسا چھکا جڑ دیا تھا جہاں دیکھ کر ہر کوئی چون گیا تھا کیونکہ دوستو یہ کوئی عام چھکا نہیں تھا بلکہ اس چھکے نے تو پورا سٹیڈیم ہی پار کر دیا تھا ہم بات کر رہے ہیں پاری کے گیارویں اوبر کی اس دوران گیندباز ہی کرانے آئے تھے کرنال پانڈیا اور اس اوبر کی پہلی گیند کو کھیلنے کے لئے جیسے کہ گلین میکسویل تو تیار ہی کھڑے تھے اور کرنال پانڈیا نے بڑی چلاکی سے گوگلی گیند ڈال لی چاہی لیکن میکسویل نے تو آگے بڑھ کر لانگ آن کے اوپر سے اتنا تکڑا شوٹ کھیل دیا کہ گیند سیدھا سٹیڈیم کی چھت کے اوپر جا کر گری دوستو یہ چھکا اتنا زیادہ لمبا تھا کہ گیند ہی کھو گئی تھی اور میکسویل کے اسی چھکے سے آر سی بی کی ٹیم نے ایک تکڑا کمبیک بھی کیا اس مقابلے میں جس کے بعد آر سی بی کی ٹیم نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا آپ کو جان کر حیرانی ہوگی لیکن میکسویل نے لگباک 160 کے سٹرائک ریٹ سے بیٹنگ کر رہے تھے انہوں نے اپنی پاری میں دو چھکے جڑے جن میں سے ایک تو سٹیڈیم کے باہر ہی چلا گیا تھا اور ان کی 49 رنوں کی پاری کے بعد اب ہر کوئی ان کا پھر سے فین ہو چکا ہے لیکن دوستو اس چھکے کی لمبائی 100 میٹر سے بھی زیادہ تھی اور اسی چھکے کو دیکھنے کے بعد ویرات کولی کے ساتھ ساتھ روحی شرما کے بھی ہوش اڑ گئی تھے پرند دوستو میکسویل کے اسی چھکے کو آپ دس میں سے کتنے نمبر دیں گے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ایسی سبھی تازہ خبروں کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو دھنیواد